بلکہ چلتے ہوا انیائے اتحاس کے کالے پنوں پر درج ہے اب برطمائن کے پاس انہیں صدھارنے کا موقع ہے کاشی کی گیان واپی مسجد اور مطھرہ کا شاہی عید کا مسجد کا ماملہ کورٹ میں ہے لیکن ایسے کئی اور دھرمک ادارے ہیں جنہیں مندر کو توڑ کر بنایا جانے کا عروب ہے لکنو کی شیوالے مسجد بھی اسی لسٹ میں لکھی ہوئی ہے شیوالے نام ہی بتاتا ہے کہ یہ پہلے شیو مندر رہا اس کے علاوہ اس کی بناوٹ بھی اسے ہندو مندر کے نزدیک لے جا کر کھڑا کر دیتی ہے مندر کا ٹاور نمہ شکھر نگر شیلی میں بنے مندر کی طرح ہی ہے اس پر اُبری ہوئی آکرتی بھی اس کے مندر ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے شکھر کے اُبری حصے کو گوھر سے دیکھے تو اسے توڑ کر نیا اسٹرکچر بنایا گیا سمبھاونا ہے کہ مندر کے کلش کو ہٹا کر وہاں اس دامیک چن میں لگا دی گئے ہیں شیوالے والی مسجد یہ خودی میں ایک بھی وادید نام ہے پور میں بھی اس کو لے کر ہم لوگ پردیشن کیا تھا کل لکنو وکار پرادکار اور لکنو کی دی سی پی مدھے اپڑنا کوشک جی کو ہم نے شکایت کی ہے کہ اگلے سو مار تک اگر اس پر کاروائی نہیں ہوئی تو ہم لوگ وہاں پر جا کے پردیشن کریں گے اور اس کو لے کر لکنو وکار پرادکار کے ویسی سری اندرمانی تیپاٹھی جی کو میں نے پتر دیا انہوں نے تین دن کے اندر اس کی پوری جاج کرنے کے لیے آجیش کیا ہے اور اس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ جو مندر کے تتھیوں کو ہٹا کر وہاں چھپا کے وہاں مورتیوں کو ہٹا کر کے وہاں مسجد تعمیر کر دی گئی اس کے پیپر ہے کہ نہیں ہے اس کی سارے جمین نجول کی ہے یا نہیں ہے کہ کیسے جمین ہے کیسے بنی کس کا کپرمیشن سے بنی ان سب باتوں کو لے کر کے میں نے پتر دیا ہے تو یہ جو جاج کا وصح ہے کہ سیوالے اور مسجد جب آپ اس کو فوٹو کریں گے تو آپ کو دیکھ جا کہ مندر کا جو وہ بنا ہوا ہے گمبر اور سادھ میں وہاں پر مسجد کی مینارے کھڑی کر دی گئی جوڑا ہوا کچھ اس تھانیے جو مسجد کے پیچھے رہتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس کی پوجہ کرنے کے لیے کئی لوگوں نے لڑائی لڑی ہے اسی علاقے میں سینی پریوار رہتا ہے انہوں نے بتایا کہ ان کے بزرگوں نے بتایا تھا کہ یہاں شیولنگ اس تھاپت تھا لیکن بعد میں اس پر گمبر کھڑے کر دیے گئے دیکھیں ہندو پکش کے پرادھنا پتر پہ لکنو بکاس پرادھکرڑ نے تین دن میں جانچ کا آدیش دیا ہے اور یہ جانچ ہونی چاہیے وہ ابایت اتکرمڑ ہے میرے حساب سے تو اس کو اب تک بولڈوزور سے گرہ دینا چاہیے تھا وہ گلت بنی ہے کسی بھی پکش کا دھارمی کس تھل اس طرح نہیں ہوتا ہے اس طرح بنایا گیا ہے وہ کسی بھی کونے میں آپ نے حرا سفیت بود دیا آپ کا دھارمی کس تھل ہوگی اس طرح اتکرمڑ نہیں ہونا چاہیے جگہ جگہ اور انڈیا نے جانچ کے آدیش دیئے ہیں اس کے جانچ ہوگی اور وہاں پر صفایہ ہوگا آجادی کے مسیحہ مہنداز کرمچند گاندی کے خوابوں کا ملک ہے مہنداز کرمچند گاندی نے ایک بات کہی تھی کہ یہ ملک ایک دلہن کی طرح ہے یہ بھارت یہ ملک ایک دلہن کی طرح ہے اس کی دو آنکھیں ہیں ایک ہندو اور ایک مسلمان آج اس ملک کی آزادی کے بعد اس ملک کو سب سے بڑا خطرہ اس ملک میں رہنے والی زافرانی تنظیموں سے ہیں زافرانی نظریات سے ہیں جو کام فرنگی اس ملک میں باقی چھوڑ کر چلے گئے تھے آج ان کے مشن کو یہی زافرانی تنظیمیں انجام دے رہی ہیں مطورہ کے مولویوں نے شیوالہ مسجد کے ماملے میں کہا کہ منگڑھنٹ کہانیاں بنا کر اس طرح کے کھیل کھیل جا رہے ہیں یہ سب رسس اور بی جی پی کا ایجنڈا ہے مطرہ لکھنوں کے شیوالہ مسجد LDA دوارا جانج کی آدیش پر شری کرشن جن مبھومی کے پکشکار نے کہا کہ میرے حساب سے وہ اتکرمن ہے اب تک اس کو تو بلڈوزر سے گرا دینا چاہیے تھا